وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں غسل کی تقریب تھی آپ نے دیکھا کہ اس سال عرص کی جو تقریبات ہیں کرونا کی وبا کو اور اس کے پھیلتے ہوئے ٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے محدود کر دی کیونکہ بنیادی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی فیل میں حصے دار نہ بنے جس سے کہ کوئی خاندان متاثر ہو جائے بچے مستورات آتے ہیں طویل سفر کر کے آتے ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوں میں نے درخواست کی ہے جماعت غنسیہ سے کہ آپ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے ازلا میں اپنے اپنے تعلقوں میں اپنی تحصیلوں میں اپنے گوٹھوں میں چاہے پنجاب کے اقیدت مند ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں کے پی کے ازاد کشبیر تک جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ہاں اقیدت ان کو ذرا خاموش کریں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اقیدت کی محفلیں ضرور سجائیں لیکن محتاط انداز سے تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہو اور ان کے گھر والے بھی متاثر نہ ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد جلد درست فرمائے تاکہ آنے والا عرص جو شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ کا ہو اس وبا سے ہمیں نجات مل چکی ہو پوری دنیا کو نجات مل چکی ہو اور ہم اپنی روایات کے مطابق عرص کو اس شایان شان طریقے سے مناقض کر سکے جیسے ماضی میں کیا کرتے تھے تو میں افسردہ بھی ہوں کہ ہمیں یہ محفل مختصر کرنی پڑی ایس او پیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آپ کے گھر کو گھر والوں کو سب کو محفوظ رکھے شکریہ 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 ان سے ملاقات کا کیونکہ دبئی میں شارجہ میں فجیرہ میں سب سے زیادہ کانسنٹریشن ہے پاکستانیوں کی ان کی اکثریت وہاں رہتی ہے اور وہاں روزگار اپنا کماتی ہے مجھے ان سے موقع ملا دو طرفہ تعلقات پر اور جو ان کی مشکلات ہیں ان پر تبادلہ خیال کا مجھے ابودابی میں شیخ عبداللہ بن زائد النحان جو وزیر خارجہ ہیں یو اے ای کے ان سے ایک طویل نشست کا موقع ملا جس میں ویزا ایشو کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا میں نے انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انہیں آگاہ بھی کیا اور اعتماد ملیا میں نے افغانستان کی جو خالیا ڈیولپنس ہیں جس میں ابھی طالبان کا ایک وفد بھی آیا تھا ان کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہوا اور جو نکتے سامنے آئے وہ ان کی خدمت میں گوشت گزار کیے اور میں نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں مزید وسط اور گہرائی کیسے آ سکتی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے گہرے اور کتنے درینہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا یہاں میں نے دیکھا ہے مختلف لوگ کی آثارائیاں کرتے ہیں میں اس ابحام کو دور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزوہ کی بندش ہے یہ آرزی ہے اور جلد انشاءاللہ دور ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یو اے ای ہو یا سعودی ارابیہ ہو وہ ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے اگر ہندوستان کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان پر ان کو فوقیت دیں گے اور کوئی چوئیس ایکسرسائز کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور وہ جو میری توقعات تھیں الحمدللہ ان نشستوں میں وہ میری توقعات کے این مطابق ہماری گفتگو ہوئی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ وہ انکری پاکستان تشریف لائیں گے میں نے ان کو دعوت دی ہے اور مزید جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع دیجئے مجھے پتہ تا سوال آئے گا آپ کا اسرائیل کے بارے میں ان کا جو موقع ہے اور وہ انہوں نے اقدامات کیوں اٹھائے میں نے سمجھا اور سنا میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقع واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیر پا اور مستقل حل نہ نکل سکے میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا اور آپ کو یہ سن کر اتمنان ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے موقع کو پوری طرح سمجھا اور یہ یہ آپ کا سوال اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کا جواب اتنا واضح ہو چکا ہے وزیر آزم دے چکے ہیں میں عرض کر چکا ہوں دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے کہ ہم پر کسی کا پریشر نہیں ہے آپ کو اتمنان کب ہوگا اور کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے میں انہی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا نہ ہے نمبر دو ہم نے پاکستان کے وفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم اس اپنی پالیسی پر آج بھی قائم ہیں جی بھارت جو ہے اس نے یو این کی گاڑیوں پر بھی عملہ کی اور فالس اپریشن کے لیے کچھ مبالک سے بھی کہہ رہے اجازت مانگ رہا ہے اگر وہ اس طرح کا کچھ اقدام کرتے ہیں تو پاکستان کس طرح بات دے گا بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کو جب بھی موقع ملا زک پہنچانے کی کوشش کی ہے پچھلے دنوں میں بلکہ میں تاریخ بتا دیتا ہوں چودہ نومبر کو دفتر خارجہ میں میں نے اور ڈی جی آئیس پی آر نے ایک ڈوسیر قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا جس ڈوسیر میں ہم نے ثبوتوں کے ساتھ ار ریفیوٹیبل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ دنیا کو باور کرایا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردی کو ہوا دے رہا ہے وہ ایسی اناثر کی پشپناہی کرتا ہے ان کو میٹیریل فرام کرتا ہے ان کو فینینشل ایڈ پروائیڈ کرتا ہے انہوں نے اپنی سرزمین میں کیمپس قائم کر رکھی ہیں اور گرد و نوہ ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ڈوسیر ہم نے پی فائیو کے ممالک کے ساتھ سلامتی کاؤنسل کے جو نون پرمنٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ او آئی سی کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیئے ہیں اور اقوام متحدہ کے شکری جنرل کی خدمت میں اپنے ڈوسیر کے جو اہم نقات ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیئے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ کے علمے ہیں کہ پچھلے دنوں یورپین یونین نے آپ کو بند کریں گے میں بات کرلوں یورپین یونین نے ایک ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات اور رپورٹ شایع کی ہے جس کو انڈین کرونیکل کے نام سے دنیا میں آج جس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت جالی انجیوز کے ذریعے جالی سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس کے ذریعے اور جالی ان فارمل پارلیمنٹری گروپز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ان کی ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے جو اب بے نکاب ہو گئی ہے پاکستان نے نہیں کی یورپین یونین نے کی ہے اور وہ مزید تحقیقات کر رہی ہیں بھارت کا اصلی چہرہ اس ڈوسیر کے ذریعے اور انڈین کرانیکلز کے ذریعے بے نکاب ہو گیا اب یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں اور میرے ساتھ پاکستان کی جو انٹیلیجنس انسٹیچوشنز ہیں انہوں نے معلومات شیئر کی ہیں اور میں ابودابی میں تھا جب میری گفتگو ہوئی اور نئی اطلاعات مجھے موصول ہوئیں تو میں نے فل فور موقع ضائع کیے بغیر وہیں ابودابی میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اور اس کا مقصد یہ تھا باور بھارت کو ایک واضح پیغام دینا اور بھارت کو واضح پیغام یہ تھا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سرجکل سٹرائک اور کسی فالس فلیگ آپریشن کے بہانہ جو آپ تلاش کر رہے ہیں ہمارے علم میں ہے ہمارے علم میں آپ کی اطلاعات سے زیادہ معلومات ہیں آپ یہ احمقانہ حرکت نہ کیجئے اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم باخبر بھی ہیں اور ہم اس کا فل فور اور موثر جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو اس سے اس خطے کا امن و استقام متاثر ہوگا اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت غیر ذمہ دارانہ رویہ کی وجہ سے اگر دنیا کو ایک کرایسس میں مبتلا کرتی ہے تو اسے اس کا نوٹس لینا چاہیے اقوام متحدہ کو سلامتی کانسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ارز کر چکا کہ ہمارا ایکشن فوری ہوگا اور اگر افغانستان کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس خطے کی پیس اور سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا کیونکہ پاکستان کی پولیسی امن اور استقام کی ہے ہم جنگ یا بی جا خون خرابہ ہرگز نہیں چاہتے آپ جانتے ہیں کہ آئے دن وہ لائن اف کنٹرول پر فائرنگ کرتے ہیں اور آج سے دو دن پہلے انہوں نے اقوام متحدہ کی جو ان کے عبزورز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا وزیراعظم کا بھی کل موقف آ چکا ہے اور انہوں نے واضح طور پر اپنا پیغام دیا ہے اور دنیا سے بھی وہ مخاطب تھے جی دیکھ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھارت جو کرنا چاہ رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہے اس کے لئے ضرورت سمر کی ہے کہ قوم متحد ہو مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے نا آپ نے سوال کی ہے جواب اپنی مرضی کہنا لیجئے نا میرا جواب لیجئے ہمیں علم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور اگر ہم غافل نہیں ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور اگر ان نے کوئی ایسی حرکت کی تو انہیں فیل فور جواب ملے گا اور ہم دنیا کو بتا چکے ہیں ٹھیک پی دیم میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے دنیا میں آپ نے دیکھا اور آپ نے آپ کی یہ خبر نظر سے گزری ہوگی کہ برطانیہ نے جرمنی نے اور بہت سے ممالک نے اپنے ایسو پیز کو پھر روائز کر رہے ہیں بہت سے یورپین ملک کیوں کیونکہ یہ جو وائرس ہے میوٹیٹ کر رہا ہے ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے اور پہلے سے زیادہ یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے بہت سے ملکوں نے اپنا فلائیڈ شیڈیول اس کو روائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان دنیا سے الگ تلگ ہو نہیں سکتا میری گزارش یہ ہے کہ کرونا کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو بھارت کی طرف سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی قیادت کو اپنے سیاسی ایجنڈے سے ہٹ کر نیشنل ایجنڈے پر سوچنا چاہیے نیشنل ایجنڈے کی تقاضی کیا ہیں انہیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے انہیں اپنے مفادات کو قومی وفادات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے نمبر ایک میری گزارش ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے ترخواست کی تھی کہ یہ جلسے بے سودھ ہیں نہ کیجئے اور آپ نے دیکھا چاہے ملتان تھا چاہے پشاور تھا کراچی تھا کوئٹا تھا اور پھر لاہور نے تو اس پر مہر لگا دی کہ عوام واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں ہوں گے ہاں ان کے ورکرز تھے ورکرز جہاں قیادت کہے گی پہنچتے ہیں اور وہ پہنچے ایک محدود تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن عوام کی پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہوئی جب عوام کی پذیرائی بھی حاصل نہیں ہو رہی اور اور انہیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں تک اسٹیفوں کا سوال ہے ان کی صفوں میں انتشار ہے پیپلز پارٹی اسٹیفے نہیں دینا چاہتی میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی ایک رہنما کا بیان ہے کہ زمنی انتخابات میں ہم بھرپور حصہ لیں گے جب ان سے سوال کیا گیا کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے اسٹیفے دینے کا تو پھر آپ اگر اسیمبلیوں سے جو موجودہ ممبران ہیں وہ اسٹیفے دے رہے ہیں تو نئے انتخابات کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہیں تو جواب آیا کہ وہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے پیپلز پارٹی کا نہیں تو میرا سوال پیپلز پارٹی کی قیادت تو کھل کے بیان کیجئے اور اسٹیفوں سے لا تعلقی کا اعلان کیجئے نمبر ایک نمبر دو جہاں تک پی ایم ایم کا تعلق ہے ان کے اندر دو واضح دھڑے ہیں ایک دھڑا ہے جو اسٹیفوں کا خواہش مند ہے اور اتنا ہی موثر دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس سے ان کی جماعت کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا اس وقت پی ڈی ایم کے اندر اسٹیفوں کے معاملے پر یک سوی نہیں ہے انتشار ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اسٹیفے نہیں دیں گے ہاں اگر اسٹیفہ وہ دینا چاہتی ہیں انہوں نے 31 تاریخ 31 دسمبر کی تاریخ دے رکھی ہے اگر آپ سنجیدہ ہیں پی ڈی ایم کی قیادت اگر سنجیدہ ہے تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ 31 تاریخ تک اپنے اسٹیفے سپیکر قومی اسمبلی کو اور متلقہ صوبائی اسمبلی کے سپیکروں کو پہنچا دے اگر سنجیدہ ہیں اور اگر سنجیدہ نہیں ہے تو قوم کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یو اے میں جو ویزوں کی بندش ہے وہ بالکل عارضی ہے جیسے ہی کوویڈ نائنٹین ریلیکس ہوتا ہے تو ویزا کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کا پھیلاو ہوا اسے ہمیں روکنا ہے